السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم صورت الفیل تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس جگہ غنہ ہوتا ہے کس جگہ مد ہوتا ہے خیر یہاں کوئی مجھے مد و نظر نہیں ہاری اس صورت میں لیکن اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کس حرف کو موٹا کیا جاتا ہے کس کو باریک کیا جاتا ہے اور کہاں غنہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک ہے اگر ہمارے چینل میں نئے تو پریزے سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اون کریں تاکہ فیچر میں کوئی بھی ویڈیو ابلوڈ ہو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکشن میں مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفیل مکیہ اس کے اندر کل پانچ آیات ہیں جو تھوڑی سی بڑی آیات ہیں پانچ ہیں اس کے اندر سب سے پہلے راک کے اوپر زبر ہے یہاں را موٹی ہوگی اس کے بعد آعین اس کے بعد راک کو موٹا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے سات کو بھی موٹا کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے سات مہر حال میں موٹا ہوتا ہے اس کے بعد ہم جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے یج سوڑا سا ہلائیں گے اس کو اس کے بعد زود یہ بھی موٹا ہوگا اور یہ جو لام ہیں یہ بارک ہوں گی اس لیے ان کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو ہر حال میں یہ لام بارک ہوں گی سوائے اللہ کا جو نام ہے وہ بارک نہیں موٹا ہوگا اور اگر اس کے پہلے والے حرف کے اوپر زیر ہو تو یہ اللہ کا نام بارک ہوگا اس کے بعد طویرن را دو زبر را کے اوپر تنوین اس کے بعد حمزہ اظہار تو یہاں غنہ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم جاتے ہیں را یہاں موٹا ہو رہا ہے یہاں پہ تا جو ہے یہ تنوین ہے اس کے بعد میم ہے تو یہاں غنہ ہوگا یہاں پھر نون ساکن آگیا ہے اس کے بعد سین ہے یہاں پر بھی غنہ ہوگا بحجارت من اس کے بعد سواد یہاں موٹا ہوگا اور یہاں نون ساکن کے بعد میم ہے سوری نون تنوین کے بعد میم ہے یہاں پر بھی غنہ ہوگا فم اور یہاں میم کے بعد حمزہ ہے جسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے معقول تو چلیے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل موسیقی 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 بوکا بی اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تغلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تغلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول